اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہو ٹیکنیکل تیب یوڈیوپ چینل فرنڈز بہت سارے نئے ایسے یوڈیوبرز ہیں جن کے ایک طرح کے کوئیسٹن آتے ہیں کہ تیب بھائی ہم اپنے یوڈیوپ چینل کے لیے ویڈیو بناتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا ٹائم یوڈیوپ چینل کو اوپر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے لگ جاتا ہے اور بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جب یوڈیوپ چینل کو اوپر ویڈ Kafemin اوپلوڈ کرنی ہے آپ لوگ اپنے اوپر ویڈیو کا اکسیو کرتے ہو نے آپ لوگ ہیں جب بھی اپنے یوڈیوپ چینل کو اپلوڈ کرتے ہو یہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ ہر بندہ اپنا ٹائم بچانا چاہتے ہو تو بھئی یوڈیوپ نے آپ کو فیسلیٹی پروائیڈ کی ہے کے آپ لوگ اپنے چینل پر آپ لوگ اپور دیفالٹی солیتنگ م Blessah بعد جب بھی آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کروئے آپ لوگ کو صرف تھوڑا سی سیو کرنا پڑے گا جس کے بعد آپ لوگ بلکل تھوڑے سے ٹائم میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہو تو آپ لوگ نے آپ کو ڈیفائل کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے چلتے ہیں موبائل کی سکرین پہ وہاں پہ آپ لوگ کو امکمل پراسس اب سے پہلے آپ لوگ نے اپنے موبائل فون میں گوگل کروم بروزر کو اوپن کرنا ہے اور اس میں جا کے آپ لوگ نے ٹائپ کرنا ہے studio.youtube.com آپ لوگ نے studio.youtube.com جا کے سرچ کرنا ہے تو آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ کے یوٹیوب چینل کا جو سٹوڈیو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اگر آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ کے یوٹیوب چینل کا سٹوڈیو صحیح تھی کس اوپن ہی ہو رہا تو آپ لوگ نے 3 ڈارٹس کو اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگ نے دیکسٹ آف سائیڈ کو چیک کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ کے یوٹیوب چینل کا سٹوڈیو آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح اوپن ہو جائے گا تو آپ لوگ نے یہاں پہ سب سے نیچے آنا ہے آپ لوگ کو یہاں پہ سیٹنگ کا بٹن نظر آگا آپ لوگ نے سیٹنگ والے بٹن کو اوپر کلک کرتے ہیں کیونکہ سامنے آپ لوگ کے یوٹیوب چینل کی سیٹنگ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ لوگ نے left side پہنا ہے سب سے پہلے general پھر چینل اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگ کو اپلوڈ ڈیفالٹ کی سیٹنگ نظر آگی اس کے اوپر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے سامنے مزید تین ٹیبز اوپن ہو جائیں گی بیسک انفو، اڈوانس سیٹنگ، مونٹیزیشن سب سے پہلے میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں کہ اپلوڈ ڈیفالٹ کیا چیز ہے آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل پہ جب کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو تو آپ لوگ کو ٹائٹل، ٹیکسپشن، ٹیگز اس کے ساتھ کوئی ضروری سیٹنگ اپنی ہر ایک ویڈیو میں کرنی پڑتی ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سیٹنگ آپ لوگ ایک بار کر دو جب بھی آپ لوگ اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کریں تو یہ سیٹنگ آپ لوگ کے پاس پہلے سے مجود ہو ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگ اپنی سیٹنگ کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ کو بتاتا چلوں یہاں پہ اگر آپ لوگ کا یوڈیوپ چینل مونیٹیز نہیں ہے تو آپ لوگ کو دو ٹیب میں نظر آنگی تیسری ٹیب آپ لوگ کو نظر نہیں آگئی تو چلے میں آپ لوگ کو اس ٹیب بیس رہا سنجھاتا ہوں کہ آپ لوگ نے یہ سیٹنگ کیسے کرنیا ہے سب سے پہلے آجاتا ہے یہ ٹائٹل اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے یوڈیوپ چینل پہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو یہ کچھ ٹائٹل ہے جو کہ آپ لوگ اپنی ہر ایک ویڈیو میں ڈالتے ہیں تو آپ لوگ یہ پہلے سے لکھے رکھ سکتے ہیں آپ لوگ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرو گے تو یہ ٹائٹل اس ویڈیو میں پہلے سے مجود ہوگا تو آپ لوگ اس ٹائٹل کو بے چک ایڈٹ بعد میں کر سکتے ہو اس کے بعد نیچے آجاتا ہے یہ ڈسکریپشن آپ لوگ اگر اپنی ہر ایک ویڈیو کی ڈسکریپشن لکھنا شروع کر دو تو آپ لوگ کو کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہو سکتے ہیں تو جب بھی آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل پہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ کی 90% ڈسکریپشن ہر ایک ویڈیو میں سیم ہوتی ہے تو وہ جو آپ لوگ کی 90% ڈسکریپشن ہے جو ہر ایک ویڈیو میں سیم ہوتی ہے وہ آپ لوگ ایک بار یہاں پہ پیس کر دو آپ لوگ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرو گے یہ ڈکسٹرپشن آپ لوگ کی پہلے سے آپ لوگ کے پاس لیکھ ہوئی مجود ہوگی اس کے بعد آپ لوگ جو ہر ایک ویڈیو میں ڈکسٹرپشن چینج کرنا چاہتے ہو جو 10% ڈکسٹرپشن ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ بعد میں ڈال سکتے ہو اس کے بعد نیچے سکرول کریں تو تیسے نمبر پہ آپ لوگ کو ویزیبلیٹی کا اپشن نظر آگیا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں جب بھی آپ لوگ اپنے یوڈیوب چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کرو تو سٹارٹ میں آپ لوگ نے اس کو پبلک کر دینا ہے پرائیوٹ رکھنا ہے یہاں پہ انلیسٹڈ تو میں آپ لوگ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ انلیسٹڈ رکھو کہ اب آپ لوگ کے یوڈیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہوگی ویڈیو کا مکمل ایسی ہو ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ اپنی ویڈیو کو پبلک کر دو اس کے بعد آجائے دیل ٹیگ آپ لوگ کے پاس ایسے کچھ کامن ٹیگز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ اپنی ہر ایک ویڈیو میں ڈالتے ہیں فار اگزمپل آپ لوگ کے یوڈیوب چینل کا نام ہے اس کے بعد جو آپ لوگ کے کچھ ویڈیوز میں کامن ٹیگز ہوتے ہیں فار اگزمپل میں یوڈیوب کی ٹیپس آپ لوگ کو پروائیڈ کرتا ہوں تو یوڈیوب ٹیپس کا جو ٹیگز ہے وہ میں اپنی ہر ایک ویڈیو میں ڈالتا ہوں تو یہ یوڈیوب ٹیسٹ لکھ لیا اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ دو تین ٹیگز لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ لوگ نے اپنی ہر کی ویڈیو میں ڈالنے ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ایڈوانس سیٹنگ میں ایڈوانس سیٹنگ میں سب سے اوپر یہاں پہ آپ لوگ کو آپشن نظر آئے گا کہ لیسنس اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل پہ جو ویڈیو اپلوڈ کر دیں وہ کوئی دوسرا بندہ اپنے چینل پہ یوز نہ کرے تو آپ لوگ نے سٹینڈر یوٹیوب پہ لیسنس رکھنے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ نے جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیا کوئی بھی بندہ یوز کر کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر لے تو آپ لوگ کریٹیو کامن ایٹریبوٹس رکھیں گے اس کے بعد آ جاتی ہے جی کٹیگری آپ لوگ نے اپنے یوٹیوب چینل پہ جو ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں آپ لوگ کی نائنٹی پرسنٹ ویڈیو کی کٹیگری سیم ہوتی ہے تو آپ لوگ یہاں پر کٹیگری سیمک کر لیں میں سینس انٹ ٹکنالوجی کے والے سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو یہاں پر میں سینس انٹ ٹکنالوجی سیمک کرتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ否 کے اپنے یوٹیوب چینل پہ جو ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے یہاں آپ لوگ ہندی میں کرتے ہو یا اردو میں یا انگلیش میں ایسی ان ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے ویڈیو مکس کرو تو یہاں پہ آپ لوگ انہیں لینگویس سلیک کرنی ہے آپ لوگ انہیں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے وہ آپ لوگ کس لینگویج میں کرتے ہو آپ لوگ وہ والی لینگویج یہاں سے سلیک کرو گے تو میں عموماً اردو میں کرتا ہوں تو یہاں پہ میں اردو کروں گا اس کے بعد caption certificate اگر آپ لوگ اس کو یہ جو دوسرا نمبر ہے تو آپ لوگ یہ دوسرے والے کو کر لو کیونکہ آپ لوگ انہیں اپنی ہر ایک ویڈیو میں یہ رکھنا تھا اس کے بعد title اور جو description کی آپ لوگ کے یہ لینگویج ہے میری جو title اور description کی لینگویج وہ انگلیش ہوتی ہے کیونکہ میں جو title ہے وہ انگلیش میں لکھتا ہوں تو آپ لوگ کے سامنے یہاں پہ میں انگلیش لینگویج سلیک کروں گا سیمپل یہاں پہ انگلیش آپ لوگ کے سامنے میں نے سلیک کر لی اس کے بعد نیچے آجائے دی کومنٹس کے والے سے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے تمام کومنٹس کو لوگ کریں تو آپ لوگ یہ پہلے والا option چھوز کرو گے اگر آپ لوگ اپنی ہر ایک ویڈیو کے کومنٹس دیسیبل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ دیسیبل کومنٹس کر سکتے ہیں لازٹ پہ اگر آپ لوگ اپنی ویڈیوز کے جو لائکس ہیں وہ اپنے ورس کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو ٹک کرو گے اگر وائز آپ لوگ اس کو انچیک کر سکتے ہیں کے بعد آپ لوگ نے تیسری ٹیپ منیٹیزیشن کی ٹیپ کو اپر کلک کرنا ہے اگر آپ لوگ کا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہے تو یہاں سے آپ لوگ نے ایڈ سیٹ کرنے ہیں جو کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو یہ ایڈ پہلے سے سیٹ کے بعد آپ لوگ نے سیو کرنا ہے آج کے بعد جو بھی آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈ کرو گے اس میں یہ چیزیں آپ لوگ کے پاس پہلے سے موجود ہوں گے فرینڈز بیو اچھی لگوئے سیوٹم ویڈیو کو لائک کریں زیدہ اس طرح کی ویڈیو اس کے لئے مارے یوٹیوب چینل پر پسکرائب کریں